اپوزیشن الائنس کے دس مئی کے جلسے کے حوالے سے فیصلہ بانت نظامیہ نے تحال اجازت نہ دی سنی اتحاد کاؤنسل کے چیرمن صاحب زادہ حامد رضا نے وقت کے ہمراہ ڈیپٹی کمیشنر سے ملاقات کی ہے صاحب زادہ حامد رضا کا کہنا ہی انتظامیہ کو واضح کر دیا کہ ہر صورت جلسہ ہوگا اس پر بات کریں گے ویروشی فیصلہ بانت نظامیہ نے تحال اجازت نہ دی گئی عجیب فیصلہ بات کے تاریخی دوبی گارڈ گراؤن میں اپوزیشن الائنس جو ہے وہ درس مئی کو جلسہ کرنے جا رہی ہے اور پنجاب کا یہ پہلا جلسہ ہوگا اپوزیشن کا اور اس حوالے سے چھ دن گزر چکے ہیں سنی اتحاد کاؤنسل کی جانے سے انتظامیہ کو جلسے کی اجازت کے لیے ترکار دی گئی ہے لیکن مستلسل اجازت نہ ملنے پہ ریسپونس نہ ملنے پہ سنی اتحاد کاؤنسل کے چیئرمن صاحب زیادہ حامد رضا نے دیپٹی کمیشنر دفتر بھی جو ہے وہ حفظ شیمرہ میں آمد کی اور یہاں پر انہوں نے دیپٹی کمیشنر سے بات کی جبکہ دیپٹی کمیشنر کا یہ کہنا تھا کہ سی پی او فیصلہ بات کیونکہ ابھی حالیت چینج ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ آپ کی درکار جو ہے وہ سی پی او فیصلہ بات کو بھی جوائی ہے ابھی تک وہاں سے واپس نہیں آئی جس کی وجہ سے ابھی تک اجازت نمہ آپ کو نہیں مل سکتا اس کے اوپر صاحب زیادہ حامد رضا نے کہا کہ ہر پورت جلسہ کریں گے آپ اجازت دیں یا نہ دیں جلسہ تو ہر پورت کریں گے اور دوری گارڈ گرون میں ہی کریں گے ٹھیک ہے اپ ڈیٹ کرنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ